حالی میں نئے پرنسپل جی ایم سی انتراک ڈاکٹر رکسانہ نجیب نے یہاں پہ چند روز قبل جوائن کیا ہے زارسی بات ہے تب سے میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے لیکن جی ایم سی کی جب بات کریں گے تو تقریباً سال روا میں اب تک دس لاکھ جو پیشنٹس ہیں انہوں نے جی ایم سی کا رکھ کیا ہے ایک بار پھر دہراتا ہوں دس لاکھ پیشنٹس جو مختلف ایریاز سے جی ایم سی آئے اور اپنے علاج کے حوالے سے ڈاکٹر رکسانہ نجیب ہمارے ساتھ موجود ہے کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ اور آپ نے ہمیشہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ ڈسپلین اور ایمانداری پر کافی زور دیتی ہے کوئی خاص بات جو یہاں کے ڈاکٹرز یا پیرامیڈکل سٹاپ تک آپ پہنچانا چاہیں گے جو ہم پیرامیٹرز دیکھ رہے ہیں ان کے کام کرنے کا وہ تو بہت ہی اچھا پیرامیٹر ہے لیکن میرا یہ رہے گا کہ اس سے زیادہ ہمیں کام کرنا ہے دس لاکھ کے بدلے جو باقی لوگ سری نگر یا باقی ایریاز میں جاتے ہیں وہ بھی یہاں ہی رہنے چاہے کیونکہ ان کو ایسا لگنا چاہیے کہ یہ جی بہت ہی اچھا میڈکل کالیج ہسپیٹل ہے یہ لگنا چاہیے کہ یہ میڈکل کالیج ہسپیٹل ہے ہمیں اس کو ویسی شیپ دینی ہے اور نمبر آف سرزریز بھی ہمیں امپروو کرنی ہے یہاں پہ اور اوبرال یہ دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اچھی طرح سے ملنا چاہے اور باقی بھی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئی سیوز بنائیں گے یہاں تاکہ کوئی پیشنٹ جو ہے وینٹلیٹر کے لیے سری نگر نہ جائے اور جو چائلڈ کیر والا ہسپیٹل ہے اس کو بھی ایمپروو منٹ کی بہت ضرورت ہے وہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کا وہ کیسے ایمپروو کریں گے اور پسلے ایک ہی ہفتے میرا ابھی آج ایک ہفتہ ہو گیا مجھے آئے ہوئے تو ابھی میں ہر جگہ ایسس کر رہی ہوں اور یہاں پہ بہت ہی سکوپ ہے پیشنٹ کیر ایمپروو کرنے کی بہت زیادہ سکوپ ہے ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں جیسے سیٹی سکین ایک ایمار آئی اور لائیں گے سیٹی سکین لائیں گے انجیو گرافی کاڈیالجی کا سسٹم یہاں رہے گا آئی سیوز انکریز کریں گے اور باقی انٹرونشن جیسے پیس میکر ہے وہ بھی ہم یہاں چاہتے ہیں لگانے کے لئے موڈولر تھیٹرز کچھ بن رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی جلدی سے جلدی سٹارٹ ہو جائے اور کچھ ایک دو بیلڈنگز ہیں جن پہ کام رکا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بیلڈنگز بھی آپریشنل ہو جائے تاکہ جو سپیس کا کرنچ ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور اوورال جتنے بھی دیپارٹمنٹ سے میں نے بات کی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ سٹاف بہت کم ہے چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں یا پیرامیڈکز ہیں یا ملٹی ٹاسکنگ فورس ہیں وہ بھی ہمیں لانا ہے میں تقریباً نوہزار کے قریب جو ہے وہ سرجریز بھی کنڈکٹر کی گئی ہزار سی بات ہے ایک بڑی اچیومنٹس ہے نوہزار نہیں اٹھارہ ہزار سرجریز ہوئی ہیں جس میں پانچ ہزار سیزیرین سیکشنز ہوئے ہیں اور اس کا تھری ٹائمز یہاں نورمل ڈیلوریز ہوئی ہیں یہاں رش بہت اچھا ہے جب بھی میں کسی بھی وارڈ میں گئی تو بہت زیادہ رش ہے یہ نہیں ہے کہ کام بہت کم ہو رہا ہے لیکن کیچمنٹ ایریا بہت زیادہ ہے تو سپیس ہمیں ان کے لئے انکریز کرنی ہی کرنی ہے جی ام سی ظاہر سی بات ہے ایک بڑا انسٹوشن ہوتا ہے لیکن سٹاف کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھی جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ ہمبر بھی ہوتی ہے تو کیا آپ کی کوشش رہے گی اور جو آپ نے ٹکٹ کاؤنٹر کے حوالے سے دو آپ نے دو کاؤنٹرز رکھے ہیں کیا اس میں اضافہ کرنے کی چونکہ کیشمنٹ ایریا بہت ہے اس میں آپ کچھ نیا پر لانے کی کوشش کریں گے یا اور جتے بھی آپ کے سپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ 9 بجے آتے ہیں 5 بجے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں تو اس دوران شکایت یہ بھی آ رہی ہے پرائیوٹ پریکٹس کے حوالے سے تو اس سلسلے میں آپ نے کیا سوچا ہے پرائیوٹ پریکٹس کا ہم نے ان پر یہ بولا ہے کہ 9 سے 5 سے کوئی پرائیوٹ پریکٹس نہیں کرے گا ان کی اٹیننس پر سٹرک نظر ہے وہ ساری اٹیننس شام کو ٹیکنیکل آفیسرز کے پاس جاتی ہیں میڈیکل ایجوکیشن میں تو اس پر خاص نظر ہے ایسا ہے کہ میں ہر جگہ خود جا کے اوپیڈی میں دیکھتی ہوں کہ کتنے کاؤنٹرز پر ڈاکٹرز بیٹے ہیں کوئی مسنگ چیئر نہیں ہونی چاہیے مسنگ پرسن نہیں ہونا چاہیے دوسرا ہے کہ اوورال سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے اس کے لئے ہم نے لیٹسٹ پرسن ریشلنیزیشن آف سٹاف کیا تو ہم نے وہ گورنمنٹ کو اب ہم لکھ رہے ہیں کہ کس ایریا میں کتنے اسسسٹن پروفیسرز پروفیسرز کے پوسٹ انکریز کرنے اوورال ہم چاہتے ہیں کہ فلحال ان دی ٹائم بینگ ہمیں این اچم سے کچھ سٹاف اگر مل جاتا تو ہم آئی سیو سٹارٹ کرتے اور میرا ارادہ ہے کہ ہم ای سی ٹی بھی کریں سیکیٹری میں یا آئی وی کیٹیمین جیسی چیزیں ہیں کیونکہ سیکیٹرک لوڈ بھی یہاں بہت زیادہ ہے تو ابھی بہت کام ہے اور ابھی مجھے بہت کم ٹائم ہوا آیا ہوئے لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم یہاں لوگوں کی سیوہ کریں ایسے وقت پہ وقت برباد نہ کریں اپنا ٹائم پروپرلی یوٹیلائز کروں تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی یاد رہے گا کہ نہیں ہمارے لے کوئی آیا تھا جس نے کام کیا ہے آخر پہ کوئی خاص بات جو زلہ انترہ کے لوگوں تک آپ پہنچانا چاہیں گے ظاہر سی بات ہے یہ باتوں کا سلسلہ جو ہے ابھی آپ کا چوتھا یا پانچوہ دن ہی ہے یہ تو آگے بھی مستقبل میں جاری رہے گا عوامی شکایات کے پاس منظر پہ لیکن آخر پہ کوئی خاص بات جو یہاں کے لوگوں تک آپ پہنچانا چاہیں گے اس ایک ہفتے میں مجھے لگا کہ انترہ کے لوگ بہت ہی ناراض ہیں میڈیکل کالیج سے یا ہیلتھ کیئر سسٹم سے مجھے لگتا ہے آپ تھوڑی سی وہ ناراضگی چھوڑیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ ہم آئے جتنا بھی ہو سکے گا کوشش کریں گے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم ایمپرو ہو جائے تاکہ یہ لگے کہ یہ میڈیکل کالیج ہے تو اثر بھی رکھتی ہے ڈاکٹر رکسانہ نجیب کہہ رہی ہے کہ انترہ کے لوگ جو فیل ہو رہا ہے شاید ناراض ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایمپرومنٹ کی کافی سکوپ ہے اور مستقبل میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی میں آپ نے ہمارے ساتھ بات کی آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے دیجئے جی ایم سی پرنسپل آفیس سے اپنے ساتھی زلفی کے ساتھ اجازت خدا حافظ